اسلام علیکم سوڈینٹس کیسے ہیں ٹھیک ہے تو چپٹر ہم پڑھ رہے ہیں الیکٹرو میکنیڈیزم جس کا آج ہم ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں امپیرز لا امپیرز لا کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ ہمیں امپیرز لا کی ضرورت کیوں پڑھی چپٹر ٹویل پڑھا تھا ہم نے اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ گازز لا گازز لا کو ہم نے کیوں سٹڈی کیا تھا گازز لا کو یوس کرتے ہوئے ہم نے الیکٹر فیل انٹینسٹی کیلکلیٹ کی ہم نے تین اپلیана پڑھئی تھی گازز لا کی اس طریقے سے امپیرز لا کو استعمال کرتے ہوئے ہم مگنٹیک فیل انٹینسٹی کو کیلکلیٹ کریں گے اور ایک اور بات یہاں سے ذہن میں رکھیں کہ گازز لا کی وجہ میں ہم نے الیکٹر فیل انٹینسٹی کیلکلیٹ کی تھی دیو ٹو چارجز لیکن امپیرز لا کو استعمال کرتے ہوئے ہم جو مگنیٹک فیلڈ انٹینسٹی کلکولیٹ کریں گے یا مگنیٹک فیلڈ کلکولیٹ کریں گے وہ دیو ٹو فلو آف کرنٹ جو ہے وہ ہم کلکولیٹ کریں گے ٹھیک ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں امپیر لا the sum of quantities of for all path element into which the complete loop has been divided equal to mu not times the total current enclosed by the loop is called امپیر لا کیا مطلب ہے وہ برا ہے کہ جو بی ڈالٹ ڈیلٹا ال ہے نا بی ڈالٹ ڈیلٹا ال اس کی جتنی بھی quantities ہوں گی ان کا اگر ہم سم کریں تو وہ کس کے ایک والے گا میو ناٹ آئی کے تو میو ناٹ is called the permeability of free space تو یہاں پر جو میو ناٹ ہے وہ کیا permeability of free space ہے تو ایسا یونٹ میں ہمارے پاس اس کی علیہ ہوتی ہے فور پائزر افٹینی پر مائنس سیون ویبر پر امپیر پر میٹر تو یہ جو امپیرز لائی ہے ایکچولی ہمارے پاس ایک mathematical equation ہے یہ جو آپ کے سامنے ہے جس کے پر میں فوکس کر رہا ہوں اب ہم نے اس کو understand کرنا ہے کہ what is this جو ابھی ہم نے بولا کہ sum of all quantities of b dot delta ile is equal to mu not i تو جب ہم اس کو understand کریں گے تو پھر آپ کو اس statement کے سمجھ آئے گی تو اس کے لئے ہمیں پتا ہے کہ اگر کسی بھی rod میں سے current flow ہو رہا ہو چیک ہے تو اگر ہمیں current کی direction کا پتا ہو تو اس کی وجہ سے ہم magnetic field کی direction کو بتا سکتے ہیں تو right hand rule کو استعمال کرتے ہوئی جہاں پر میں فوکس کر رہا ہوں ہمارے پاس ایک rod ہے rod میں سے ہمیں current کی direction کا پتا ہے تو اگر ہم اپنے right hand میں rod کو اس طریقے سے پکڑیں کہ ہم thumb کو رکھیں current کی direction میں تو جو curling finger ہوگی وہ magnetic field کی direction میں ہوگی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس magnetic field کی direction ہے تو نیچے diagram کی طرف چلیں دیکھیں اب ہم نے gauzes law میں electric field intensity calculate کی تھی ایک gaussian surface کو draw کر کے اسی طریقے سے ہم ampere law میں بھی ایک ampereian loop draw کریں گے جہاں پر ہم جو ہے وہ magnetic field intensity کو calculate کر سکیں گے ٹھیک ہے تو consider a close circular path including a current carrying connector ہمارے پاس اس close circular path ہے جس میں ہم نے current carrying connector کو رکھا ہویا تو اس کو آپ ایسے understand کریں کہ جب اس rod میں سے current flow ہوگا تو current کے flow ہونے کی وجہ سے اس کے اردگرد جہاں وہ magnetic field create ہوگا ٹھیک ہے تو ہم نے اس rod کے اردگرد ایک close path لے لیا جس کو ہم ampereian path کا نام دے رہے ہیں ٹھیک ہے کہ جب rod میں سے current flow ہوگا تو اس کے اردگرد جہاں وہ ایک magnetic field create ہوگا تو اس rod کے اردگرد ہم نے ایک close path لے لی ہے جس کو ہم ampereian path کا نام دیں گے ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے اس path کو n small element میں divide کر دیں گے اس complete ampereian path کو ہم small element میں divide کر دیں گے ہر element کی جو length ہوگی وہ delta l ہوگی اب دیکھیں ہم نے پڑھا تھا chapter number 12 میں اگر ہمارے پاس electric lines of forces ہے نا تو اگر ہم نے کسی بھی point پر electric lines of forces میں electric field کی direction کو calculate کرنا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں electric field کی direction کو دیکھنے کے لیے ہم tangent line draw کرتے ہیں اسی طریقے سے یہ دیکھیں میں جہاں پر focus کر رہا ہوں ہمارے پاس ایک close circular loop ہے جس کو ampereian loop کا نام دیا ہوئے اس کے پر میں نے ایک path لیا ہے چھوٹا سا path لیا اس کا جس کو میں نے delta l کا نام دیا اس delta l کی اوپر اگر میں magnetic field کی direction دیکھنا چاہوں تو مجھے کیا کرنا پڑے گا وہاں پر ایک tangent line draw کر کے مجھے magnetic field کی direction کو بتانا پڑے گا ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ direction ہے ہمارے پاس magnetic field کی جو red arrow سے ہم represent کر رہے ہیں اب del l جو ہمارا path element ہے del l کی direction اور ہے بیٹا magnetic field کی direction اور ہے ان کے درمیان کچھ نہ کچھ angle بن رہا ہے تو ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے b کا magnetic field کا وہ component لینا ہے جو ہمارے length element delta l کی طرف ہو مطلب دونوں کو ہم نے same direction میں کرنا ہے تو بی کا پھر وہ کون سا component بنے گا بی cos theta جو delta l کی جانب ہوگا delta l کی direction میں ہوگا ٹھیک ہے تو بی dot delta l کیوں بنا بی dot delta l اس لیے بنا کہ delta l تو ہمارے پاس length element اور بی کا ہم نے component لیا جو delta l کی جانب تھا اس کا نام کیا بنا بی cos theta تو یہ total ہمارے پاس کیا بن گیا بی delta l cos theta تو ہمیں پتہ ہے کہ جب cos theta ہمارے پاس آ جائے تو وہ ہمیں dot product دے گا ٹھیک ہے تو بی delta l cos theta کس کی کھلا جائے گا بی dot delta l کی کھلا جائے گا اس لیے ہم نے بی dot delta l لیا ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہو کہ ہم بی dot delta l کا ہی sum کیوں لیتے ہیں ہم بی cross delta l کا sum کیوں نہیں لیتے ٹھیک ہے تو if theta is the angle between b and delta l then b cos theta represents the component of b along delta l ٹھیک ہے تو جو بی ہے یہاں پر بی cos theta وہ بی کا وہ component ہے جس کو ہم نے delta l کی direction میں لیا ہو ہے تو component of b parallel to del l یہ ہم understand کر چکے ہیں اب ہم امپیر law کو جو ہے وہ explain کر سکتے ہیں پھر سے تو امپیر state there the sum of quantities اب دیکھیں امپیر نے ہمیں یہ بتایا کہ اگر ہم بی dot delta l اگر ہم چھوٹے سپات کی بات کی ایک چھوٹے سپات کے اوپر ہمیں جو مل رہا بی dot delta l اگر ہمارے پاس سپوز کرتا ہوں پانچ path اس پورے loop تو ہم ان پانچوں بی dot delta l کو plus کریں اگر ہم consider کریں کہ اس impirian loop کو n path میں divide کر رہے ہیں تو پھر n path b dot delta l ل ل sum کریں ب delta l plus b dot delta l two plus b dot delta l three plus تو پھر ہم اس کو sum کر دیں تو ہمارے پاس کیا بنجھے گا summation n n کا مطلب یہ کہ آپ اس پورے loop کو کتنے patches میں divide کریں تو n میں divide کریں b dot delta l r mu not i تو mu not یہاں پر کیا چیز ہے permeability of free space ہمارے پاس ہے اب ہم اس کو relation کو بتا کیا رہا ایک کو ہم نے mathematical ہم نے سمجھ لیا کہ b dot delta l کو تمام quantity کو sum کر دیں تو mu not i k equal آ جائے گا اب دیکھیں actually جو ہمارے پاس ہے جب یہاں سے current flow ہوگا اس rod میں سے current کی وجہ سے اس کے ارد گرد magnetic field create ہوگا اب دیکھیں current کی flow ہونے کے وجہ سے rod کے ارد گرد magnetic field circular shape میں create ہوتا ہے magnetic field دور دور تک پھیلتا ہے تو بچوں اس magnetic field کے پھیلنے میں کیا چیز recovered بن سکتی ہے جو ہماری space ہے جو rod کے ارد گرد space ہے تو جو free space rod کے ارد گرد اس کو ہم کس کا نام دیتے ہیں permeability of free space کا نام دیتے یہ جو free space ہے یہی free space جو ہے magnetic field کو روک سکتی ہے مطلب magnetic field کے پھیلنے میں یہی free space جو وہ رکاوٹ بن سکتی ہے ٹھیک ہے تو n ہمارے پاس total number of elements into the complete loop has been divided this is not an empire circuit اللہ تو میں پھر سے move کرتا mu naught کی طرف م mu naught کو ہم نے بولا permeability of free space یاد رکھیں ایک ہوتا permittivity of free space permittivity ہم کبھی use کرتے ہیں permittivity کو ہم epsilon سے represent کرتے ہیں permittivity ہوتی ہے دو charges کے درمیان جو space ہوتی ہے اس کو permittivity کا نام دیتے ہیں permeability ہوتی ہے magnetic field کے درمیان جو space ہوتی ہے اس کو permeability کا نام دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر charges کے درمیان free space ہوتو تو ہم permittivity of free space کا نام دیں گے ٹھیک ہے اگر آپ magnetic field کے درمیان free space ہو تو پھر ہم اس کو permeability of free space کا نام دیں گے ٹھیک ہے تو this is a amper circuit law ٹھیک ہے کہ b dot delta l is equal to mu not i کہ current کی وجہ سے جو ہمیں magnetic field مل رہے ہے تو جو magnetic field ہے اس کو اس کے پھیلنے میں ایک چیز recovered بن رہی circuit law تو next lecture میں ہم اس law کو استعمال کرتے ہوئے magnetic field inside the solenoid کو calculate کریں گے تو اس lecture کو دو دفعہ دیکھیں اچھے درست 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 کریں بہت important topic ہے chapter 14